وفاق میں تحادی حکومت سولہ ماہ بعد آج ختم ہو جائے گی وزارت پارلیمانی امور نے قوم اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری وزیراعظم کو بھیجوا دی تحلیل کی تاریخ کے لیے جگہ خالی وزیراعظم تاریخ درج کر کے صدر عارف علوی کو بھیجیں گے وزیراعظم کے ایڈوائز پر صدر اٹھالیس گھنٹوں میں قوم اسمبلی تحلیل کرنے کے پابند دستخط نہ کرنے کی صورت میں قوم اسمبلی اٹھالیس گھنٹوں میں از خود تحلیل ہو جائے گی وزیراعظم شباز شریف کی زیرس حضارت کابینہ کا الویدائی اجلاس وفاقی کابینہ نے پاکستان کی پہلی میوزک پالیسی منظوری دے دی قوم اسمبلی کا اجلاس کچھ دیر میں ہوگا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس شام پانچ بجے تک متوقع وزیراعظم کا الویدائی خطاب بھی متوقع عراقین قومی اسمبلی کا گروپ فوٹو سیشن بھی آج ہوگا شام ساڑھے سات بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں عراقین اسمبلی کے اعزاز میں اس شائعے کا بھی احتمام شاہد خاکان حفیظ شیخ یا خلیل الرحمان رمدے نگران حاکن کے اعلان کا چند گھنٹے میں امکان پیپلز پارٹی حفیظ شیخ کے نام پر ازامند نون لی کے تحافظات نون لی کا ٹیکنو کریٹ کے بجائے سیاستدان کو نگران وزیراعظم بنانے پر اسرار نواز شریف کی شاہد خاکان یا خلیل رمدے کو نگران وزیراعظم بنانے کی تجویز آپوزیشن لیڈر راجہ ریاض نے بھی تین نام فائنل ہونے کی تصدیق کر دی واضح کیا کہ معاملے پر ساتھیوں سے مشاورت مکمل کر لی ہے وزیراعظم سے ملاقات آج پھر ملتوی حکومت اور آپوزیشن میں عدم اتفاق کی صورت میں معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے سپورت کیا جائے گا امریکہ نے اسملی کی تحلیل یا انتخابات پاکستانی عوام کا فیصلہ قرار دے دیا ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے واضح کر دیا کہ ہر ملک کی طرح پاکستان پر زور دیتے ہیں کہ فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہونے چاہیے پاکستان کے ساتھ بہت سے معاملات میں تعاون کا عظم بھی دورا دیا سپریم کورٹ میں وکیل قتل کیس کے سماعت مدعی کے وکیل اور بینچ ممبران کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی وکیل امان اللہ کو بیٹھنے کی ہدایت وکیل امان اللہ نے بینچ ممبران پر اعتراضات اٹھا دیئے جو اعتراضات ہیں وہ تحریری طور پر لکھ کر دیں عدالت کو اعترام نہ دیا گیا تو کیس نہیں چلائے سکے گا آپ کو معافی مانگنی ہوگی جسٹس یاہیہ خان افریدی کے ریمارکس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمن پی ٹی آئی کی اٹکسی اڈیالا جیل منتقلی کی درخواست پر سماعت گیارہ اغسط تک ملتوی چیئرمن پی ٹی آئی ایک کلاس سہولیات کے حق دار ہیں پی ٹی آئی کے وکیل شیر افضل مروت کی استداء جو قانون میں ہیں وہ آپ کو ضرور دیں گے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس توشہ خانہ کیس میں سزا کے خلاف چیئرمن پی ٹی آئی کی اپیل پر سماعت بھی آج ہوگی مشکل حالات میں عوامی خدمت کا مشن لے کر نکلے سب تک پہنچے یہ دعویٰ تو نہیں کرتے لیکن سلاب متاثرین کے ریلیف کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے وزیر اعلیٰ سندھ کا سلاب متاثرین کے لیے گھروں کی تعمیر کی تقریب سے خطاب باور کرا دیا کہ پچھلے چار سال میں وفاق کے جانب سے سندھ حکومت کو کچھ بھی نہیں ملا حکومت کا جاتے جاتے بھی عوام کو مہنگائی کا تحفہ کہ الیکٹرک کے لیے بجلی دو روپے اکتیس پیسے مہنگی ملک کے دیگر حصوں کے لیے بھی بجلی کی قیمتوں میں ایک روپے اکاسی پیسے کا اضافہ فیول چارجز ایڈجسمنٹ کی مد میں اضافہ صرف آگست کے بلوں پر لاغو ہوگا لائف لائن اور الیکٹرک وہیکل چارجنگ اسٹیشنز پر اضافہ کا اطلاق نہیں ہوگا وفاقی حکومت کے خاتمے سے قبل چیئرمن نیپرا بھی تبدیل وسیم مختار نئے چیئرمن نیپرا تائنار ٹول پلازے پر زائد چارجز کی وصولی کراچی میں ڈرائیور بگڑ گئے لنک روڈ ٹول پلازے کے دونوں طرف ٹینکرز لگا کر سڑک کو بند کر دیا مظاہرین نے اضافہ چارجز ناقابل قبول قرار دے دیئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ فوجداری کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کی اپیل پر سمات ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو نوٹیس جاری کر دیئے ہیں عدالت نے چیئرمن پی ٹی آئی کی سزا موطلی کی درخواست پر بھی نوٹیس جاری کرتے ہوئے ٹرائل کورٹ کا ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے مزید جانتے ہیں ساکیب بشیر سے ساکیب بتائیے گا یہ ریکارڈ کب تک طلب کیا گیا ہے جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمن پی ٹی آئی کی توشہ خانہ فوجداری کیس میں اپیلوں پر سمات جو ہے وہ اس وقت بھی جاری ہے اور چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس تارک محمود جاگیدی یہ سماعت کر رہے ہیں عدالت نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا ہے اور اس کے علاوہ جو فضا موطلی اور فوری طور پر چیئرمن پی ٹی آئی کی زمانت کی درخواست ہے اس پر بھی نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اور عدالت نے ٹرائل کورٹ کا سارا ریکارڈ جو ہے وہ طلب کر لیا ہے چیئرمن پی ٹی آئی کے جو وقلہ ہیں وہ بار بار عدالت سے یہ صدا کر رہی ہیں کہ یہ سزا موطلی اور فوری طور پر زمانت پر رہائی کا کیس جو ہے وہ جلدی سماعت کے لیے مقررد کیا جائے لیکن عدالت کی جانب سے یہ رماغ سامنے آئے ہیں چیف جسٹس نے یہ کہا ہے کہ کل میں نے میڈیکل چیک اپ کرانا ہے کل موجود نہیں ہوں لیکن آپ کی جو سزا موطلی اور زمانت کے درخواست جو ہے وہ جلد سماعت کے لیے مقررد ہو جائے گی اس کے علاوہ جو وقلہ کو رہتہ کرنے والا معاملہ ہے وہ بھی عدالت کے سامنے رکھا گیا ہے اس کے علاوہ جو چیئرمن پی ٹی آئی کے وکیل ہیں خاجہ حارس ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ کیسے ٹرائل کنڈکٹ کیا گیا کیسے جلد بازی میں ٹرائل کیا گیا کیسے بغیر سنے جو ہے وہ اس کا فیصلہ سنا دیا گیا اور آخری دن خاجہ حارس نے بتایا کہ میں روستم پر موجود تھا مجھے نہیں سنا گیا میری حاضر نہیں نگائی گئی تو اس سزا کو فوری طور پر محسن کر کے جو چیئرمن پی ٹی آئی ہیں ان کو زمانت پر رہائی دی جائے لیکن عدالت نے ابھی سماعت کی تاریخ مقرر نہیں کی لیکن یہ کہا ہے کہ جلد بھی جو ہے وہ کیس جو ہے وہ سنا جائے گا ٹھیک ہے ساکیب بشیر آپ کا بہت شکریہ نگران وزیراعظم کے تقرر کے لیے مشاورت کا یہ معاملہ ہے وزیراعظم شہباز شریف اور اوپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کی آج کی ملاقات بھی ملتوی ہو گئی ہے مزید جانتے ہیں رانہ تارک سے جی رانہ تارک بتائیے گا یہ ملاقات کیوں ملتوی ہوئی ہے یہ بلکل نگران وزیراعظم کے تقرر کے لیے مشاورت کا معاملہ ہے وزیراعظم شہباز شریف اور قومی سمبلی میں اوپوزیشن لیڈر راجہ ریاض سے زمین آج ہونے والی ملاقات جو ہے اس کو پھر ملتوی کر دیا گیا ہے یہ ملاقات جو ملتوی ہوئی ہے وہ راجہ ریاض کی محوصیات کی وجہ سے ہیں اب دونوں کے درمیان کل ملتوی کا انکان ہے مزید روز بھی یہ ملتوی دونوں وزیراعظم اور اوپوزیشن لیڈر کے درمیان سے تھی جو آج تک کے لیے ملتوی کی گئے جی کل کیونکہ مزیراعظم کے محوصیات تھی اس کی وجہ سے وہ اوپوزیشن لیڈر سے ملتوی نہیں کر سکتے تھے آج تک اس کو پیننگ دیا گیا تھا لیکن آج اوپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کی جانے کے جو مصنفیات کا ہشتہا گیا ہے آج پیر ملاقات جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے اب دونوں رہنماوں کے دمیان ملاقات جو ہے کل ہونے کا امکان ہے کیونکہ آج راج بنامجھے کورونی اسمبلی جو ہے وہ تحلیل کر دی جائے گی اور لگران سیٹ اپ کے لیے جو ہے مشاورت آئین کا لازمی جوزت ہے ٹھیک ہے رانہ تاریخ آپ کا بہت شکریہ وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا الویدائی اجلاس ختم اجلاس میں وزیراعظم نے وزراء اور حکام کی تعریف کی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ مشکل وقت میں حکومت لے کر معیشت کو سنبھالا ملک ڈیفالٹ سے بچایا تمام وزراء نے سخت محنت کی امید ہے عوام ہماری کارکردگی اور مشکلات کو سمجھے گی مزید جانتے ہیں فہیم اختر سے جی فہیم کیا تفصیلات ہیں آپ شباز دیکھیں وزیراعظم شباز شریف کی سربراہی میں وفاقی کابینہ کا جو الویدائی اجلاس ہے وہ اب سے کچھ دیر پہلے ہوا جو کہ اب ختم ہو چکا ہے اس اجلاس میں وفاقی وزراء اور معاونین اور مشیر سمیت جو سرکاری حکام میں انہوں نے شرکت کی ہے ذراعہ کے بتانا ہے کہ وزیراعظم شباز شریف نے آج کے اجلاس میں جو تمام اتحاد جماعتوں کے رہنبہ اور وزراء ہیں ان کی تعریف کی ہے اور یہ کہا کہ مشکل وقت میں حکومت لے کر معیشت کو سنبھالا ہے پاکستان کیونکہ سابقہ حکومت کی غلط فالسیوں کی وجہ سے معاشی طور پر کافی نقصان پہنچا تھا تو ملک کو ڈیفال سے بھی بچایا آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل بھی کی انہوں نے کہا کہ تمام اتحادی جماعتوں نے برپور ساتھ دیا ہے سابق حکومت نے ملک کو ڈیفال کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی تاہم ہمارے وزراء نے اور پوری حکومت نے سخت محنت کی ہے اور اس کی وجہ سے پاکستان کو ڈیفال سے بچایا ہے وزیراعظم نے امید ظاہر کی کہ اندرام انتخابات میں عوام ہماری کارگردگی اور مشکلات کو سمجھے گی اور اسی چیز کو متنظر رکھ کر انتخابات کے دوران جو ووٹنگ ہے وہ کرے گی جی ٹھیک ہے فہیم اختر آپ کا بہت شکریہ